بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک اور بہت بڑے صحافی کو چینل سے نکلوا دیا گیا اور اسے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اب آپ خموش نہ ہوئے تو آپ کو بھی اٹھا لیا جائے گا وہ کون سے صحافی ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف تو آتا ہوں اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی پاکستان ہے جس میں احمد نورانی اور شاہد اسلم جیسے صحافیوں پر اس وجہ سے کیسز بنا دیا جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جنرل باجوا کے ایسٹ کی ڈیٹیل جو تھی وہ لیگ کی ایف بی آر کی جانب سے ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایف بی آر سے جنرل باجوا کے ایسٹ کا ڈیٹا خریدا ہے اور پھر لیگ کیا ہے وہیں پہ شاہد اسلم نے تو عدالتوں کا سامنا کیا احمد نورانی کو پاکستان چھوڑنا پڑا اور بھی بہت سے ایسے صحافی ہیں جن میں مہید پیرزادہ وجہ آتیس خان شہین صاحبائی ہیں اس کے ساتھ سابر شاکر ہیں تو ان کو بھی پاکستان چھوڑنا پڑا امران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے اور اب بھی امران ریاض خان کا کہنا تھا کہ اگلے چند مہینوں میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ بتاؤں گا تو غیب کر دیا جاؤں گا وہیں پہ یہ جب آپ نے دیکھا تھا کہ فرق وڑیج کے ساتھ انٹرویو میں عارف عمید بھٹی نے کہا تھا کہ مجھے بھی بہت زیادہ پریشر دیا جا رہا ہے اور ایک کنٹرول وے میں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میں کہہ نہیں پاتا بہت مجبور ہوں وہیں پہ اب عارف عمید بھٹی کو چینل سے نکلوا دیا گیا ہے اور عارف عمید بھٹی کو یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ خموش ہو جائیں ورنہ آپ کو بھی اٹھا لیا جائے گا مختلف ذرائے نے یہ بتایا ہے کہ عارف عمید بھٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر میری آواز کو اسی طرح سے باندھ رکھا جاتا ہے تو پھر میں بھی پاکستان چھوڑ جاؤں گا جہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بدلے کی سیاست جہاں پہ رانہ سناولہ نے ایک بدلے کی سیاست کی وہیں پہ مریم نواز بھی وہ عورت ہیں جب عرش شریف بیچارے کو نہاک قتل کیا گیا اور پھر جب وہ ان کی لاش ائرپورٹ پہ پڑی تھی تو یہ وہی مریم نواز ہیں جنہوں نے ان کا مزاک اڑایا تھا اور اب ان کو وزیراعالہ بنایا جا رہا ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف صحافیوں کے ساتھ اور جہاں پہ شعباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم تو بھئی اپنے کپڑے بیچ دیں گے لیکن اس غریب عوام کے لیے کام کریں گے تو وہیں پہ انہوں نے معیشت کا بھی بیڑا گھر کر دیا بلکہ عوام کے کپڑے ہی چھین لیے تو وہیں پہ اب بھی بدلے کی سیاست ہوگی صحافیوں کو اٹھایا جائے گا معیشت کو پھر سے برباد کیا جائے گا جہاں پہ عمران ریاض خان نے یہ کہا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہونے والا ہے اگر میں ابھی سے مکمل ڈیٹیل سامنے رکھنا شروع کروں تو مجھے بھی جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا تو اب وہی کریک ڈاؤن پھر سے ہونے جا رہا ہے کیونکہ جیو نیوز کے مختلف صحافیوں کے خلاف جیو ہے وہ کریک ڈاؤن ابھی سے سٹارٹ ہو جو کہہ رہا ہے سناولہ نے مختلف ٹویٹس کرنا شروع کر دی ہیں ایسے اینکر جیو نیوز کے جو کہ مسلم لیگ نون کی حمیت میں بولتے تھے تو ان کے خلاف اب کریک ڈاؤن جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کی ڈیٹیل جو ہے وہ عمام کے سامنے رکھی ان کی دھاندلی عمام کے سامنے رکھی تو ان پر بھی الزامات اہر کیے جا رہے ہیں اور ان کو بھی دھمکایا جا رہے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں ان صحافیوں کے ساتھ کیا ہوگا پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہوگا وہیں پہ امریکی وزیر خارجہ نے بھی بڑا بیان دیا ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کے وقت انٹرنیٹ سرسز معتل کر دی گئیں جو کہ تشویق شناک ہے اگر ریگنگ یا دھاندلی ہوئی تو ہم پاکستان کی انتظامیاں پر زور دیتے ہیں کہ عدالتوں سے ریلیف دیے جائے جن کو دھاندلی کے بعد ہرایا گیا ہے